وزیر اعظم آزاد کشمیر چوری انوار الحق کی ترجیحات میں شامل محکمہ تعلیم سکول میں انقلابی اصلاحات کا تسلسل جاری وزیر تعلیم سکول دیوان علی خان کی زیر صدارت محکمہ تعلیم سکول کا آلہ سطح اجلاس اہم فیصلہ جات اور ہدایات جاری کر دی گی یومی یک جاتی ہے کشمیر کے موقع پر محکمہ تعلیم سکول کی جانب سے شاندار تقریبات پر جملہ افسران استازہ اکرام سے لے کے طلبہ و طالبات کو مبارک بات پیش کی گی اور آئندہ بھی قومی تقریبات شایانہ شان طریقے سے منانے کی ہدایت جاری کی اور طلبہ و طالبات کو تحریک آزادی کشمیر سے روشناز کروانے کی ہدایت کیا دی گئی سیکٹری تعلیم سکول رزاق احمد ندیم، سینئر ایڈیشنل سیکٹری سید سلیم گردیزی، نائب، آلہ مردانہ، سید طالب حسین شاہ، ناظمہ آلہ نسوہ، تصنیم گل، ڈیویشنل ڈیریکٹر اور دیگر افسران شامل تھے اجلاس کے پیرے محرحلے میں سابق اجلاس کا جائزہ لیا گیا اور اس موقع پر وزیر تعلیم سکول آزاد کشمیر دیبان علی چکتائی نے کہا ہم سال پانچ فروری یوم یک جیدی کشمیر کے موقع پر محکمہ تعلیم سکول نے شائنہ شان تقریبات مناقت کرتے ہوئے تحریک عزادی کشمیر کے لیے برپور کردار ادا کیا جسے تمام مقاطب فکر نے خوبص رہا یوم یک جیدی کشمیر کے موقع پر محکمہ تعلیم سکول کی جانب سے شاندار تقریبات اور تحریک عزادی کشمیر پر برپور کردار ادا کرنے پر طلبہ اور طالبات استازہ اکرام، ادارہ جات، جملہ سلی افسران، ڈیویشنل ڈیریکٹرز، نازمین آلہ اور سیکٹری تعلیم سکول رزاق احمد ندیم اور ان کی پوری ٹیم کو داد دیتا ہوں اور مجھے امید ہے آئندہ بھی قومی تقریبات کو شائنہ شان طریقے سے منائے جانے کا احتمام کریں گے امتحانات کے بعد استازہ اکرام کے لیے ٹریننگ سیمنار کا بھی اعناقات کیا جائے گا جس میں انہیں تدریس کے علاوہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے قصوصی ٹریننگ دی جائے گی سپیشل ایڈیوکیشن اور ٹیکنیکل ایڈیوکیشن پر بھی قصوصی انتظامات کے لیے پرپوزر دیے جائیں تعلیمی پالیسی کے اجرام میں بھی مختصر درکار ہے بعد از تعلیمی پالیسی جاری ہونے سے یقین بہت سے مسائل میں کمی واقعہ ہوگی